اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر ٹونٹی سیکس ہے میتیمیٹیکس نائن چپٹر نمبر اونے میٹریسز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے سنگولر میٹریس آج ہم یہ سیکھیں گے کہ سنگولر میٹریس کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح معلوم کیا جاتا ہے تو سنگولر میٹریس یہ میرے پاس ایک اگزامپل ہے a is equal to 4 minus 2 minus 2 and 1 اب اس کو ہم آگی سول کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سنگولر میٹریس سے کیا مراد ہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سنگولر میٹریس جس طرح ہم نے ڈیٹرمنٹ پیچھے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا تو وہی پروسیجر ہے پہلے ہم ڈیٹرمنٹ معلوم کریں گے اگر ڈیٹرمنٹ کا result جو ہے یہ zero آیا تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگولر میٹریس اور اگر zero نہیں آیا کوئی اور آیا two three four آیا تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں نان سنگولر جو کہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس ویڈیو میں سنگولر میٹریس معلوم کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیٹرمنٹ کے طرف جائیں گے ڈیٹرمنٹ ہم اس طرح معلوم کریں گے کہ four minus two minus two and one ٹھیک ہے اب آگے جو ہمارے پاس ڈائیگنل ہے ہم اس ڈائیگنل کو ضرب دیں گے پھر minus لگائیں گے پھر non ڈائیگنل کو ضرب دیں گے پھر ہم اس کی result کو دیکھیں گے تو four cross one minus minus two cross minus two ٹھیک ہے آگے سے مزید پروسیڈ کرتے ہیں تو four آیا یہ minus اپنی جگہ اب یہ minus اور یہ minus جب ضرب ہو جائے تو اس سے کیا آئے گا اس سے plus آئے گا یہ ہمارے پاس جو یونیورسز لا ہوتے ہیں کہ من پی ضربی من پی اس سے plus آئے گا من پی ضربی من پی اس سے plus آئے گا اور من پی ضربے پلس اس سے آئے گا پلس اس سے minus آئے گا ٹھیک ہے وہی rules ادھر reply کریں گے تو من پی ضربی من پی اس سے plus آئے گا اب یہ four minus four ہے تو یہ دونوں جب آپس میں ہم جمع کریں تو اس سے zero آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یعنی میں نے کہا تھا کہ جب a determined zero کے برابر آ جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کیا singular matrix ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا آیا یہ میرے پاس آ گیا singular matrix ٹھیک ہے اب دوسری example کی طرح آتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس b matrix ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے determinant کو معلوم کرتے ہیں تو determinant میں اس طرح معلوم کروں گا six three minus three and one اس کا procedure کیا ہے کہ پہلے ہم diagonal کو ضرب دیں گے بیچ میں minus کا sign لگائیں گے اور پھر non diagonal کو ضرب دیں گے تو یہ ہو گیا six cross one ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی minus ہے ٹھیک ہے یہ بھی minus ہے کیونکہ پھر plus ہو جائے گا پھر minus اپنے والا جو ہم لگائیں گے اور یہ پھر یہ minus three ضرب یہ minus three تو اسے آئے گا six minus یہ من پی cross من پی اس سے plus آئے گا تو plus six آئے گا plus six and minus six تو یہ اپس میں ختم ہو جائے گا تو اس سے zero آئے گا ٹھیک ہے اور میرا b determined zero کی برابر آیا جب b determined یا کسی بھی matrix کا determined zero کی برابر آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں singular matrix ٹھیک ہے تو student یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ لگے گا کہ singular matrix کون سے ہوتے ہیں اور non singular اگر zero کے برابر آئے singular اگر نہیں آیا تو پھر یہ non singular میں حساب ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک سو ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی